سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے انٹرڈکشن ٹو سیلیکان سیلیکان کیا ہے اس کے مطلق ہم کچھ دیکھیں گے آج تو سیلیکان جو ہے یہ ایک ایلیمنٹ ہے اور یہ کاربن فیملی سے تعلق رکھتا ہے یعنی پریارڈک ٹیبل میں جب ہم دیکھتے ہیں جو فورٹین گروپ ہے اس میں کاربن کے بعد جو سیکنڈ ممبر ہے وہ سیلیکان ہے تو سیلیکان کس نے ڈسکور کیا اور یہ اس کا ورڈ سیلیکان یہ کہاں سے آیا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سیلیکان جو ہے وہ لیٹن ورڈ ہے لیٹن ایم سیلکس ہے جس کے میننگ ہیں سیلیکا اور سیلیکا کے میننگ ہیں سینڈ ٹھیک ہے جی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو سیلیکان ہے یہ ورڈ سیلکس سے نکلا ہے اور سب سے پہلے اس کو برزیلیس نے ڈسکور کیا آئیسولیٹ کیا اور کب 1823 میں یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں یہاں پہ کہ 1823 میں برزیلیس نے سب سے پہلے جو ہے سیلیکان کو جو ہے وہ آئیسولیٹ کیا اور ڈسکور کیا یہ آپ ڈیاغرام دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیلیکان ہے اور سیلیکان جو ہے وہ موسٹلی ایس آئی او ٹو کی فارم میں پائے جاتا ہے سیلیکان ڈائی آکسائٹ ٹھیک ہے یہ جو سینڈ آپ دیکھتے ہیں وہ ایس آئی او ٹو ہے جی سیلیکان ڈائی آکسائٹ ہے اور زمین پر پائے جانے والا ایلیمنٹ سیکنڈ موسٹ ایبنڈنٹ ایلیمنٹ ہے سیلیکان اکسیجن کے بعد سیکنڈ ایبنڈنٹ جو ایلیمنٹ ہے وہ سیلیکان ہے جتنی بھی یہ راکی پورشن ہے زمین کا یا جتنی بھی کلے ہے یہ مٹی ہے پاورڈڈ فارم میں آپ کو نظر آتی ہے اور زمین کی جو ایرس کرسٹ ہے ایرس کرسٹ میں جو راکی پورشن ہے یہ سب کا سب سیلیکان ڈائی آکسائٹ جس کو ہم سیلیکا بولتے ہیں اس سے مل کے بنا ہوا ہے سیلیکا سیلیکان ڈائی آکسائٹ اس سے مل کے بنا ہوا ہے اور آپ دیکھیں کہ چونکہ گروپ کاربن فیملی سے بلانگ کرتا ہے تو سب سے پہلا ممبر کاربن ہے تو کاربن جو ہے یہ نان میٹل ہے جب آپ گروپ فورٹین کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا جو ممبر ہے وہ کاربن ہے اور سب سے لاسٹ جو ہے وہ لیڈ ہے کاربن جو ہے وہ نان میٹل ہے اور لیڈ جو ہے وہ میٹل ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گروپ میں الیمنٹ کی فیزیکل اور کیمیکل پراپٹیز جو ہوتی ہیں وہ سیمیلر ہوتی ہیں لیکن جب آپ فورٹین گروپ دیکھتے ہیں یا پریویسلی ہم اس کو فور اے گروپ بھی کہتے ہیں فور اے گروپ بھی کہتے تھے تو فور اے گروپ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ان کی جو پراپٹیز ہیں ڈاؤن دا گروپ وہ ڈیفرنٹ ہیں سب سے ٹاپ پہ کاربن ہے جو کہ نان میٹل ہے اور سب سے لاسٹ پہ لیڈ ہے اور اس سے پہلے ٹین ہے اور یہ میٹل ہیں اب آپ دیکھیں کہ درمیان میں جو آ جاتے ہیں سیلیکان ہے اور جرمنیم ہے یہ جو ہیں ان کی پراپٹیز نان میٹل اور میٹل کے درمیان فعال کرتی ہیں یعنی یہ نہ تو میٹلز ہیں اور نہ نن میٹلز ہیں بلکہ درمیان میں ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہم میٹلائیڈز میٹلائیڈز کہتے ہیں ان کو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میٹلائیڈز اور سلیکان جو ہے وہ میٹلائیڈ ہے اور یہ سیمی کنڈکٹر ہے یعنی کمپلیٹلی الیکٹری سٹی کو کنڈکٹ نہیں کرتا بلکہ یہ سیمی کنڈکٹر ہے الیکٹری سٹی کو بہت کم کنڈکٹ کرتا ہے یہ تھا آج کا ٹاپک سلیکان جو آج ہم نے دیکھا ہوفیلی کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی